من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورت القیامہ لا اکسم بیوم القیامہ ولا اکسم بن نفس اللوامہ ایحسب الانسان اللن نجمہ عظامہ بلا قادرین علا ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان ليفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِكَ الْبَسَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَكُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ قَلَّا لَا وَزَرْ إِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ بَلِلْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَا آزِيرًا صدق اللہ العظیم رَبِّ شَحْ لِسَجْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْاقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رَبَ الْعَالَمِينَ قرآنِ مجید کی ایک اور نہایت خوبصورت سورت القیامہ اس کی پندرہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک رواہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لا اقسم بیوم القیامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں وَلَا اقسم بِن نَفْسِ اللَّوَّامَةِ اور نفسِ لَوَّامَةِ کی قسم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ الْلَنَّجْمَةِ اِزَامَةِ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بَلَا کیوں نہیں قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا ہم تو اس کے پوروں کو درست کرتے ہوئے بھی یعنی ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو بھی درست کر دیں ہم کریں گے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامَةِ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتا رہے اسی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی اور پھر پوچھتا کیا یس الو سوال کرتا ہے اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ہم نے پڑھا تھا سوالیاں جملہ اسمیاں قیامت کا دن کب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ اب یہ ہماری جملہ فیلیاں شروع ہو رہے ہیں اِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ جب نظر چندھیا جائے گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے گا وَجُمِعَ شَمْسُ وَالْقَمَرُ جُمِعَ ہاں جی کونسا فیل ہے مجھول جُمِعَ شَمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا جمع کر دیا جائے گا يَكُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرُ اُس دن یہ انسان جو آج برچڑ کا سوال کر رہا ہے نا اُس دن یہ پوچھے گا کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہاں بھاگو میں فرمایا جا رہا ہے کَاللَّا ہرگز نہیں لا وزر لا اِن افی جنس کوئی جائے پناہ نہیں ہے کسی قسم کی جائے پناہ نہیں ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنْ مستقر صرف تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے قرار پکڑنے کی جگہ ہے يُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ بِمَا قَدَّمَا وَأَخَّرُ اُس دن انسان کو پھر بتا دیا جائے گا جو اُس نے آگے بھیجا تھا اور جو اُس نے پیچھے چھوڑا تھا بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرًا بلکہ انسان تو خود اپنے حال پر گواہ ہے اُس پر نظر رکھتا ہے وَلَوْا الْقَامَازِيرًا چاہے وہ کتنے ہی پردیں کیوں نہ ڈال لے یا چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں نہ تراش لے اُسے پتا ہے تو بڑی خوبصورت صورت ہے قرآن مجید کی اور مکی صورت ہے اور مکی قرآن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا اسلوب انتہائی خوبصورت ہے مدنی قرآن کی اپنی بات ہے مکی قرآن کی اپنی بات ہے بہرحال قرآن مجید کا اصل مقصد جو اس کی ہدایت ہے اس کا میسج ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ظاہر بات ہے میں اس قرآن کی زبان کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا اور کم از کم اس درجے میں سمجھنا پڑے گا کہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے یعنی یہ جو مجھے اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا پڑا ہے مجھے اس کی ضرورت نہ پڑے آپ اسے صورت کو پڑھے ایک ایک آیت پڑھے اور وہ ترجمہ ڈائریکٹ آپ کے اندر جو ہے اتر رہا ہو یعنی میں پڑھ رہا ہوں اور وہ ترجمہ جس طرح آپ انگریزی کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو کیا ایک ایک لائن کا ایک ایک جملے کا ترجمہ کرتے ہیں ساتھ بلکل نہیں کرتے آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کے اندر ساسا چل رہا ہوتا ہے تو عربی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور پھر عربی میں پھر قرآن مجید یعنی آپ دیکھیں نا آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آج کا انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا اتنی فیسیلٹیز نہ سفر کا مسئلہ اگر سفر کرنا بھی پڑے تو جدید ہمارے پاس جو ہیں وہ ذرائع ہیں سفر کے اس کے علاوہ اگر سفر کیے بغیر بھی آپ کو جو جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس اور ساری فیسیلٹیز ہیں اس کے ذریعے آپ ہر طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں یعنی آج کا انسان اللہ کے سامنے قطن ایکسکیوز نہیں پیش کر سکے گا کہ میں قرآن مجید کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکا اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو ایمانداری والی بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ساری زندگی ہم نے دنیاوی علم حاصل کرنے میں لگا دی انگریزی ہمیں آ گئی لیکن عربی زبان کے حوالے سے ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہ نکل سکا کہ ہم اتنی عربی تو سیکھ لیں کہ کم از کم اللہ کے کلام کو تو ڈائریکٹ سمجھ سکے بس اس کی لئے کوشش ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کرم اے خاص میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کام لے رہا ہے اور میں آپ کے حوالے سے بہلے بات کر چکا ہوں کہ آپ بھی اس حوالے سے بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصاً اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لئے یہاں پر بھیجا ہے بس اللہ تعالیٰ سے فیلیہ کا آخری ٹوپک انشاءاللہ ہم آج شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے پچھل ایکچر میں آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ ہم پیر والے دن سے فیل مظاہرے شروع کریں گے جی جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو ٹھیک ہے اور اگر فیل معروف ہے تو اس کے لئے فائل ضروری ہے اور اگر فیل مجھول ہے تو اس کے لئے نائبل فائل ضروری ہے فائل ہو چاہے نائبل فائل ہو یہ دونوں یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں یا پھر ظاہر ہوتے ہیں اگر ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں تو فیل معروف یا فیل مجھول کی گردان چلتی ہے اور اگر یہ ظاہر ہوتے ہیں تو فیل معروف یا فیل مجھول کی گردان میں سے سیغہ نمبر ایک یا سیغہ نمبر چار استعمال کیا جاں پہ کلیر ہوگی لینجی آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ذرا اس پہ غور کریں میں کہتا ہوں زربتو کی ترجمہ کریں میں نے مارا زربتو زیدن میں نے زید کو مارا کلیر ہو کیا فیل فائل اور مفہول کلیر جملہ فیلیا اچھا اس جملہ فیلیا میں ایک تبدیلی لے کے آ رہا ہوں تبدیلی یہ لے کے آ رہا ہوں کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر کر رہا ہوں اور تقدیم و تاخیر الفاظ کی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ پر زور دینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے بول دیتے ہیں اب اس جملے میں میں زور پیدا کرنے کے لیے کر یہ رہا ہوں کہ زیدن زربتو زیدن زربتو ہاں جی اب ذرا مجھے بتائیں اس جملے کا نلسز آپ نے کر لیا ماشاءاللہ زربتو فیل با فائل اور زیدن مفول فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیا زیدن زربتو اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو بات بالکل کلیر ہو جائے گی زربتو مفول سامنے جملہ ہے نا اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہے مفول لیکن مقدم مفول مقدم مفول کو میں نے آگے کر دیا اس لئے کہ سٹریس کرنا مقصود تھا مفول پر مفول پر سٹریس کرنا مقصود تھا اس لئے میں نے کہا زیدن مفول مقدم اور زربتو فیل با فائل موخر فائل آپ کا موخر ہو گیا اب اس صورت میں بھی یہ جملہ جو ہے کیا رہے گا جملہ فیل یہی رہے گا جملہ فیلیہ ہی رہے گا ٹھیک ہے نا صرف کیا ہوا ہے آپ نے زور دینے کے لئے مفول کو مقدم کر دیا با سمجھ میں آگئی اچھا جی اب ایک پوائنٹ یہاں سے اور اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر کلیر کرتا چلوں آپ کو زربتو زیدن اس جملے میں زید کی جگہ بھی زرہ ضمیر استعمال کریں کیا بنے گا یہ جملہ زربتو ہوں میں نے اس کو مارا اب جس طرح زربتو زیدن میں زور پیدا کرنے کے لئے میں نے مفول کو مقدم کیا تھا زیدن کو شروع میں لے آیا اور فیل اور فائل کو پیچھے کر دیا اب زربتو ہوں میں بھی میں زور پیدا کرنے کے لئے مفول کو پہلے لانا چاہتا ہوں تو زرہ بتائیں کیا بنے گا جملہ مفول کو میں نے مقدم کرنا ہے نا مفول کو میں نے مقدم کرنا ہے اچھا آپ دیکھیں یہ ضمیر ہے نا یہ پہلے آگئی اور فیل اور فائل در چلا گیا اب یہ جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے اٹیجڈ ہو اب جب اس طرح یہ استعمال ہوئی تب یہ کوئی اٹیجڈ رہی نہیں نہیں نا لہٰذا اس کی سپور اب چونکہ میں نے اس لوب تو پیدا کرنے ہے یہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں اب اس کے لئے میں کیا کروں گا اس ضمیر کو سپورٹ دینے کے لئے اس ضمیر کو سپورٹ دینے کے لئے اس کے ساتھ میں ایک لفظ ایڈ کر دوں گا جو کہ ایا ہوگا یہ ایا جو ہے یہ کیوں استعمال کیا میں نے اس کو سپورٹ دینے کے لئے ایا کے اپنے معنی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں فور طور پر آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اب وہ چونکہ نابدو اور نستائین وہ فعل مظاہرے تھے اس وقت بجائے اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے لاتا میں نے ابھی اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھ دیا ایا ہو زرب تو اس ہی کو میں نے مارا سور پیدا ہو گیا نا اب یہ دیکھیں ایا ہو اب اس حوالے سے گرامر والے بڑی دلچسپ بات ہے کہ زمائر کی پانچ اقسام بیان کرتے ہیں ہم نے زمائر کے کتنے چارٹ پڑے ہیں ایفان زمائر کے کتنے چارٹ پڑے ہیں دو ایک حالت رفا والا اور ایک حالت نصف اور جر والا ایسے یہ رہا حالت رفا والا چارٹ اور حالت نصف اور جر والا اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کمہ کم اٹیجڈ کی کمہ کنہ اٹیجڈ یا اور اٹیجڈ نہ ٹھیک ہے اب گرامر کی کتابوں میں آپ کو زمائر کی پانچ اقسام ملتی ہیں ایک تو وہی زمائر جو ہے اٹیجڈ جو ہے یہ متصل کہلاتے ہیں اور جو اٹیجڈ نہیں ہے وہ منفصل ٹھیک ہے وہ منفصل کہلاتے ہیں یعنی ڈیٹیجڈ کلیر ہو گیا اچھا اب گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک تو چارٹ وہی ہو گیا منفصل حالت رفا والے زمائر منفصل ہوا ہما ہم ایک چارٹ وہ ہو گیا دوسرا چارٹ جو ہے زمائر جو متصل ہیں زمائر متصل اٹیجڈ زمائر ہیں وہ منصوب آپ کے اٹیجڈ ہو ہما ہم ایک وہ چارٹ ہو گیا پھر زمائر متصل مجرور وہ بھی اٹیجڈ ہو ہما ہم یعنی مضافل ہے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اس طرح تین ہو گئے اور چوتھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زمائر جو آپ کے منصوب ہیں یہ حالت رفا والے زمیر ہے نا اس کو اگر آپ منفصل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وہ ایا کے ساتھ پورے زمائر کا ایک آپ کو چارٹ دیتے ہیں گردان دیتے ہیں یعنی باقاعدہ زمائر آپ کو ملیں گے زمائر منصوب منفصل دیتیسٹ وہ کس صورت میں آئیں گے وہ کہتے ہیں جی ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایا یا اور ایا نا کلیر ہوگا ہے ایک چارٹ وہ اس طرح لیتے ہیں اور پھر ایک چارٹ جو زمائر مرفو متصل ہیں وہ جو ہمارا ماضی میں چارٹ تھا نا وہ زربہ زربہ زربو میں وہ میں نے بتایا تھا الف زمیر وہ لیتے ہیں واو زمیر لیتے ہیں تا تما توم تی تما تون تو اس طرح سے وہ زمائر کے پانچ چارٹ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے دو چارٹ میں یہ سارا کام جو پورا ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم نے کیسے کور کیا کہ ہم اس جو اٹیائر زمیر تھی اس کو جب مقدم کر رہے تھے تو وہ اکیلی آنی سکتی تھی اس کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے ایا کلبز استعمال کر لیا اس لیے اب اس کا ترجمہ ہو گیا ایا ہو زرب اسی کو میں نے مارا لینے ہو گیا جو لینجی الحمدللہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ واپس اترہ ہیں کہ جب میں نے مفہول کو مقدم کیا تو وہ جملہ جو ہے جملہ فیلیا ہی رہا جی ترجمہ کریں ذرا زربہ زیدن زید نے مارا زربہ زیدن حامدن زید نے حامد کو مارا زربہ فیل زید فائل اور حامد مفہول اگر میں مفہول کو مقدم کر دوں تو جملہ کیا بنے گا حامدن زربہ زیدن بات کلیر ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس میں سٹریس کرنا مقصود تھا مفہول پر تو میں نے اسے مفہول کو مقدم کر دیا جملہ جملہ فیلی ہے ہی رہا اگر میں اس زید کو فائل کو فیل سے پہلے لے جائے زیدن زربہ حامدن تو ایک بات ذرا ذہن میں لائیں ہم نے پڑھا تھا کہ فائل جو ہے وہ ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے نا وہ ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اب یہ زیدن کو میں پہلے لے آیا تو کیا اب یہ فائل کہلائے گا بالکل نہیں کہلائے گا اب یہ فائل نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ کس عرابی حالت میں ہے حالت رفع میں اور وہ جملہ جو حالت رفع والے اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ کونسا ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس اسم کو حالت رفع والے اسم کو آپ کیا کہتے ہیں مبتدہ تو اب یہ زیدن جو ہے یہ مبتدہ ہے اور زیدن زیدن جو اس کی خبر بن کر رہا اب سمجھے کہ ہوا کیا ہے کہانی کو سمجھ لیں کیا ہوا ہے کہ اگر آپ جملہ فیلیہ میں مفور کو مقدم کر دیتے ہیں فیل سے پہلے لے آتے ہیں تو جملہ پھر بھی فیلیہ ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ فائل کو مقدم کر دیں ٹھیک ہے فیل سے مقدم کر دیں تو اب وہ جملہ فیلیہ نہیں رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا اسمیہ بن گیا اچھا اب یہاں اسمال پیدا ہوگا کہ جب حامد کو ہم نے مقدم کیا مفور کو تو وہ بھی تو اسم سے شروع ہو رہا ہے اسم سے اگر شروع ہو رہا ہے لیکن وہ اسم حالت رفع میں نہیں حالت نصب میں ٹھیک ہوگا نا تو رفع سے اگر شروع ہوگا رہا والے اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا تو زیدن ذرب حامد اچھا اب اس سے مفور میں کیا تبدیلی آئی مفور میں وہ ہی تبدیلی آئی سٹریس پہلے حامد کو میں نے مقدم کیا تھا تو مفور پہ سو دینا مقصود تھا لیکن وہ جملہ فیلی ہی رہا اب میں نے زید کو مقدم کر دیا تو اب فائل پر سٹریس دینا مقصود تھا لیکن ساتھ ایک تبدیلی یہ ہوگئی کہ جملہ فیلی نہیں رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا اور ایک طریقہ آپ کے سامنے آگیا کہ کسی بھی جملہ فیلی کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا جملہ فیلی کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کا آپ کے بات جملہ فیلی ہے آپ اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے بہت آسان طریقہ فائل کو اٹھائیں اور فیل سے پہلے رکھ دیں اتنی سی بات جملہ فیلی یا کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا کرنے آپ فائل کو اٹھانے فیل کے پہلے لا دیں کلیر ہو گیا آپ پہلے اس پہ کام کرتے ہیں کوئی جملے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کے ذہنے سوالات پیدا ہوں گے وہ حل ہوتے جائیں گے ترجمہ کرتے جائیں خلقہ اس نے پیدا کیا خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا انیلسیز بھی ساتھ کرنے بہت ضروری ہے آج جیس خلقہ فیل اللہ فائل اور الانسان مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کیا بن گیا جملہ فیلیا لیکن خلق اللہ الانسان جملہ فیلیا کو میں جملہ اس میں میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں جی شبی صاحب کیا کروں گا فائل کو میں پہلے لے آؤں گا اللہ اور خلق الانسان جملہ اس میں میں تبدیل ہو کے خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اب یہ سٹریس دیکھیں میں کہاں لے کے آ رہا ہوں اپنے لہجے ٹھیک 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 اب یہ جو ایکسپریشن ہے یہ آپ کو ترجمہ میں نظر نہیں آئے اس کے لئے آپ کو یہ پورا سوچ سوچ نہ پڑے گا ٹھیک نا اب اس دیکھیں اللہ حالت رفا میں آئے اسم شروع ہو رہا جملہ اور حالت رفا میں شروع ہوتا ہے اللہ مبتدہ اور جب بھی مبتدہ آئے گا اس کی خبر آئے گی اب دیکھیں ذرا اس کو تھوڑی دیر ہائیڈ کر دیں اب آپ کے صاحب نے جملہ آگیا خالا کل انسان صرف انیلسز کریں خالا فیل ما فائل فیل پلس فائل خالا اس نے پیدا کیا الانسان مبھول فیل اپنے فائل اور مبھول سے ملکر کیا بنا جملہ فیلیا اور یہ پورا جملہ فیلیا اب اس مبتدہ اللہ کے لیے عبر بنی اور اور مبتدہ اور خبر ملکر کیا بن گئے جملہ اس تو جو میں نے بات کی تھے جملہ فیلیا کو اس میں دل کرنے کی ہمیں ضرور کیا ہوئی زور پیدا کرنا ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ کا کتنا زور لگا آگیا نا زور وہ ساتھ جملہ تھا خلق اللہ الانسان اللہ خلق الانسان آپ درہ دیکھیں نا اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو زور آگیا کی نہیں آگیا اللہ اس نے انسان کو پیدا کی تو ایک دفعہ آپ نے اسم کو زہر کیا پھر ایک دفعہ اس کے لئے زمیر استعمال کی تو نہیں ہوتا جبکہ جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جملہ فیلیا کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ خاص اور پیاد لوڈ ہوتے ہوگی کلیر ہوگیا جی انیلسز بھی دو جلوں کے حوالے سے آپ کے سامنے آگیا اب پریکٹس ہم کریں گے اور اس میں انشاءاللہ دلہ آپ کی اور دور دور ہوگی اچھا یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں یقیناً پیدا ہو رہا ہوگا میں یہیں پر اس کو کلیر کرتا چلوں ایک تو بات آپ کے سامنے نہیں یہ آگی کہ اچھا پورا جملہ وہ خبر بن کر آسکتا ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ خبر کے مطالق میں پڑھ تھا کہ مقتدار رفع میں ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے ٹھیک تو اب اس جملہ کی حالت رفع کو ہم کیسے شوہ کریں تو یہ جملہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے کہ دوسری بات آپ نے پڑھی تھی کہ مقتدار آپ کا معرفہ ہوتا اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو یہ جملہ بھی نکرہ معرفہ والا یہ کیا چکر ہے تو نوٹ کر لیں بہت اہم پوائنٹ کہ جملہ جو ہے گرامر میں ہمیشہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا جملے کو نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو تمام اشکالات جو ہیں وہ آپ کے دور ہو جاتے ہیں ایک بات یہ کہ پورا جملہ آپ کا خبر بن کر آسکتا ہے دوسری بات یہ کہ جملہ جو ہے وہ محل کے اعتبار سے اس کا عراب شو کریں گے محل کے اعتبار سے اس کا عراب شو ہو گا اور تیسری بات یہ جملہ کو نقرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اب تمام آپ کے مسائل میں وہ دور ہو گئے ایک بات اب رہ گی کہ ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مقتضا اور خبر میں تو مطابقہ ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے تو دیکھیں مقتضا آپ کا مذکر ہے نا تو کیا اس جنس کبر ہوگی پھر دوسری بات عدد کے والے دیکھیں اللہ واحد ہے تو کیا یہ خالہ کا فعل استعمال ہو رہا یہ واحد والا سیکھا نہیں استعمال ہو رہا تو عدد اور جنس بھی کبر ہوگی اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو اب جو میں جملے آپ کے سام میں دیکھوں گا انہیں آپ بڑی آسانی سے اس میاں میں کنورڈ کر سکتے جی ترجمہ کرتے جائے ساتھ داخل ہوا داخل المعلم داخل ہوا فیل فسلی کلاس روم میں داخل ہوا سمرا فیلیا انہیل سی جل جی داخل فیل المعلم فائل اور فی جار الف مجرور جار مجرور مطالق ہوگے فیل اپنے فائل اور مطالق میں جملہ فیلیا ہوگی جملہ اس میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں جی کیا کرنا ہے جملہ فیلیا کو جملہ اس میں کنورٹ کرنا فرمولہ بس آپ باقی باتیں فلحال چھوڑ دیں آپ فرمولہ فسلی معلم کلاس میں داخل ہوا جی دوسرا جملہ دخل المعلمان دو معلم داخل ہوئے فیل فسلی کلاس میں جملہ فیلیا فیل سے شروع ہو رہا اس میں ایک انورٹ کرنا ہے جی چاہے سب المعلمان اب مبتد ہے ٹھیک ہے اب المعلمان دخل 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 اب وہ جو پیچھلی بات میں سمجھائیے اگر وہ سمجھ میں آگئی تو آپ اس میں آپ کو ایک انفیجر نہیں ہوگی مبتدہ مسنہ ہے تو ظاہر بات ہے خبر بھی آپ کی مسنہ نہیں چاہیے لہذا مسنہ آگی دخل جو پیچھلی جو پیچھلی تیسرا جو پیچھلی دخل دخل المعلمون پیل فسلی مولم کلاس میں داخل ہوئے جی عرفان آپ کریں گے تو انشاءاللہ بات کلیر پیل مولمتانی دخل دخل جو پیچھلی گردان سے سیغہ نمبر ایک یا سیغہ نمبر چار استعمال کی فیل واحد ہی آیا لیکن جب آپ کا جملہ اسی میں کنورٹ ہوا تو مبتدہ کے مطابق خبر آئے گی اور اس میں آپ فیل جو ہے وہ چینج ہوگا گردان کے حساب سے جائے گی دیکھیں دخل 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 پیر ہوگی جی اب چند جملے آپ کو دیتا ہوں آپ انہیں جو ہے وہ فیلیا جملے انہیں اس میں ہمیں کنورٹ جی پہلا جملہ عرفان زبہ جملہ پرانہ ہی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو زبہ المسلمون البقارتہ زبہ المسلمون البقارتہ جملہ فیلیا فیل سے شروع ہو اس میں ہمیں کنورٹ کریں شابش المسلمون زبہ ہوں البقارتہ المسلمون زبہ البقارتہ مبتدہ جو ہوگا اب خبر اس کے مطابق آئے گی خبر میں جو فیل استعمال ہو رہا وہ سیغہ اسی تیری صاف سجھ کر آت البنتانی ملا کر کیسے پڑھیں گے کر آت البنتانی ٹھیک عد درسہ کرا تل بنتانی درسہ دو لڑکیوں نے سبک پڑھا جی شاہ صاحب البنتانی جی کرا کرا ات درسہ البنتانی کرا ات درسہ اور ملا کر کیسے پڑھیں گے کرا ات درسہ سمی ات البنا تو ملا کر کیسے پڑھیں گے سمی آ تل بنا تو ال قرآن بلا کر پڑھیں سمی آ تل بنا تل قرآن لڑکیوں نے قرآن سنا یہ جملہ فیلی ہے اس میں ہمیں تنور کریں ماشاءاللہ البناتو ماشاءاللہ سمی نا القرآن البناتو سمی نا القرآن جی آخری جملہ جی حبیب صف قطبہ زیدن و حامدن ال انوانا انوانا کہتے ہیں ایڈریس کو ٹھیک ہے زید و حامد نے ایڈریس لکھا یہ جملہ فیلی ہے اس میں میکنوٹ کریں شابش زیدن و حامدن قطباء ال ان ماشاءاللہ زیدن و حامدن مقتداء مسننہ کی صورت میں لہذا ال بی جو ہے مسنن الحمدللہ بات آپ کو کلیر ہوگی ہے الحمدللہ کہ جملہ فیلیہ کو اس میں ہمیں کنوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے آتے ہیں اس ٹاپک کی آخری بات اب آپ کے سامنے دخلہ فیل فسلی دخلہ فیل فسلی ترجمہ وہ کلاس میں داخل ہوا جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کو جملہ اس میں کنوٹ کرنا ہے طریقہ کر کے فائل کو اٹھانے اور فیل سے پہلے لے جانے ہے فائل اٹھانے فائل کہا ہے فائل دخلہ کے اندر ہے اس کے اندر ہے نا اور کون سا چھپا ہویا ہوا اس کو نکال لیں میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہوا ہوا دخلہ فیل ٹھیک ہوگی جی ارسلان دخلہ فیل فسلیہ ترجمہ بھی کرنے ساتھ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئے جملہ فیل ہی ہے اس میں بھی کنوٹ کریں شابش ہما دخلہ فیل فسلیہ ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں جی دخل فیل فسلیہ ترجمہ وہ کلاس میں داخل ہوئے جی اس میں مجھے 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 ہوں دخلو فیل فسلیہ پھر اسی طرح دخلہ دخلہ دخلو دخلت دخلت فیل فسلیہ دخلت فیل فسلیہ دخلت فیل فسلیہ ہما دخلت فیل فسلیہ دخلو فیل فسلیہ ہنہ دخلنا فیل فسلیہ مجھے دخلو فسلیہ دخلو دخلو اور اگر زمیر کی صورت میں ہوگا تو دیکھیں گردان کا کونسسی کا اس میں جو بھی زمیر چکیئی ہے اسے نکالتے جی خالق اللہ انسانہ بہت آسان سا جملہ اس کے ٹرانسلیٹ سے کنورٹ کریں گے آپ جملہ اسمیہ میں جی بنائیں ذرا اللہ خالق انسانہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہوگیا اب جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا ہوتا آپ اس ایسا انہ لگاتے ہیں شروع میں انہ لگاتے ہیں لگا دیں انہ نے کیا کرنا مقت گا کو نصے ملے گا نا ان اللہ خالق ان س اور زور پیدا ہو کیا ٹھیک ہو گیا کل ہو گیا بلکل لگ سکتا خبر پہ بور لگا دیں تو یہ پوائنٹ بھی اس سوالے سے ضروری تھا جب جملہ اسمیہ بن گیا تو اب اس میں جملہ اسمیہ کے رولز اپلائی ہوں گے جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا سوال یہ بنانا ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاللہ وہ آجیں گی اب وہ آپ کو سورہ مجھے میں آپ کو سورہ ہی تھی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام والی کہ جب انہوں نے بوتوں کو توڑا اور انہیں بلایا گیا تو ان سے دیکھیں انہوں نے جو بات کہی تھی اس میں سٹریس دیکھیں کیا کہا تھا انتہ فائلتہ حضہ دیکھیں سمپل تھا فائلتہ حضہ تو نے یہ کیا لیکن دیکھیں فائلتہ حضہ کو زور دینے کے لیے فائلتہ میں جو فائل تھا اس کو شروع ملا گیا انتہ فائلتہ حضہ اور پھر اس کو سوالیہ بنائے گیا انتہ وال تہا تو کی تہ یعنی یہ جو سٹریس ہے نا یہ آپ جمعہ اس میں نظر آئے گا اور جب تک آپ کو یہ نہیں پتاؤ ہوگا کہ جمعہ فائلیہ سے کنورٹ ہوئے اس میں آپ اس مقام کو انجوائے نہیں کریں قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ بھی سنا ہوگا کہ قرآن مجید کو مزا لے کر پڑو اور مزا کب آئے گا آپ جب آپ اس کا اسلوب اس کی گرامر آپ سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ آپ مزا آئے گا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اپنے اکلام سے فہو مكرم وجزاء الحسن احسان ضبتم يا أهل القرآن